السلام علیکم ناظرین میں ہوں عرفان حاشبی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں سب سے پہلے آج کی اہم خبریں اور چند اہم سوالات پاکستان میں انٹرنیٹ پر حکومت کا لاٹی چارج یہ لاٹی چارج پاکستان کی عوام کو کتنا مہنگا پڑا اس کی تفصیل آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور کتنی زندگیاں اس وقت دعو پر لگ گئی ہیں اس انٹرنیٹ کو بند کرنے کے حوالے سے یہ بھی میں آپ کے سامنے کچھ حقائق رکھوں گا اور ویورز آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کے دفتر میں ہاتھا پائی شہرہ دستور سے ایک بڑا استیفہ آ گیا اور اب مزید کتنے استیفے آ رہے ہیں اس کے پیچھے کون سا گھنونا کھیل کھیلا جا رہا ہے الیکشن کو ملتوی کرنے کے حوالے سے اس کی کہانی بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور پھر عمران خان وزیازم کے امیدوار الیکشن ٹرائبنل کا فکسٹ میچ اور عجب فیصلوں کی غزب کہانی بھی آپ کو سنائیں گے آج کے اس پروگرام میں اور ویورز باکستان تحریک انصاف کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے خان صاحب نے جیل سے کیا پیغام بھیجا اور پھر دی اکانومسٹ کا اتوار کے روز ایک توفہ حکومت وقت کو الیکشن کو خطرات ہیں آخر کار ایک وزیر بول پڑا اور اس وزیر کا کیا کہنا تھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ویورز پروگرام شروع کرنے سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں کچھ دن پہلے امتیاز گل صاحب کی طبیعت جو تھی وہ خراب ہوئی اور انہیں فوری طور پر ہسپتال لے جانا پڑا اور شوکت خانم میں ان کی ایک سرجری ہوئی اچھا یہ بات جب وہ ہسپتال جانے سے پہلے میرے علم میں تھی اور ایسی گفتگو جو ہے وہ ہم پبلکلی نہیں کر سکتے چونکہ یہ امانتا میرے ساتھ وہ مسلسل رابطے میں بھی رہتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پہ ہمارا دن میں متعدد دفعہ جو ہے وہ رابطہ بھی ہوتا ہے لیکن میں نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میں آپ سے یہ شیئر کروں دو روز پہلے میں نے ان کی آواز کو سنا ایک پروگرام میں ان کے اپنے پلیٹ فارم پر تو مجھے یہ معلوم پڑا اور میں اس کے دوران بھی ان سے ان کی فیملی کے ساتھ رابطے میں تھا کہ اب وہ بہتر ہو گئے ہیں اور میری تمام سننے والوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ان کی صحت کے لیے دعا کریں ایک بہت بڑا سرمایہ ہے پاکستان کی جنرلیزم کے لیے اور علم کی اگر بات کریں تو بہت سارا علم ہمیں بھی ان سے حاصل کرنے کا ایک موقع ملتا ہے لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ اس لیے نہیں کر سکا چونکہ شاید وہ خود سے بتانا نہیں چاہتے تھے لیکن جب انہوں نے خود آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اب اس پر ہمیں بات کرنی چاہیے اس سے پہلے میں نے آپ سے اس لیے نہیں کی کیونکہ وہ بیمار تھے اور بعض رفعہ یہ آپ کا ایک بہت ہی پرسنل میٹر ہوتا ہے اسے پبلکلی اس طرح جو ہے وہ شیئر نہیں کیا جاتا لیکن اب ہماری یہ دعا ہے پہلے بھی دعا تھی اب میں تمام دوستوں کو اس دعا میں شامل کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد جو ہے وہ صحت عطا کرے ویورز اب بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی اور ان کے دفتر میں ہونے والی ہاتھا پائی اور پھر شرائط دستور سے جو ایک بڑا استیفہ آیا ہے اور اس استیفے کے کیا اب نتائج نکلیں گے ویورز آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہم نے یہ خبر آپ کے ساتھ شیئر کی کہ ایک استیفہ آ رہا ہے جی اور یہ الیکشن کمیشن سے ہوگا اور اب مزید استیفے بھی آئیں گے یہ الیکشن کمیشن کی جس شخصیت کا استیفہ آیا وہ تھے جی سیکٹری الیکشن کمیشن جو اپنے عہدے سے مصطافی ہو گئے ہیں اچھا اب فیوچر میں کن استیفوں کی ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں لیکن الیکشن کمیشن کا اس پر عدی عمل سیکٹری الیکشن کمیشن عمر حمید صاحب ایک ذہین اور محنتی افسر ہیں عمر حمید بہت اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں عمر حمید کی طبیعت کچھ دنوں سے خراب تھی عمر حمید اس وقت میڈیکل ریسٹ پر ہیں عمر حمید کی صحت نے اجازت دی تو وہ جلد اپنے فرائز سر انجام دیں گے اصل میں بات کیا آئی یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اطلاع کے مطابق سیکٹری الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن کے گزشتہ دنوں ایک میٹنگ میں انتظامی معاملات پر تلخ کلامی ہوئی ایک میٹنگ میں وہ تاخیر سے آئے تو اس کے بعد میٹنگ کے دوران ہی کچھ انتظامی معاملات یعنی ووٹرز لسٹ آروز کے معاملے جتنے بھی معاملات تھے الیکشن ٹائبنل سے آروز کی بیزتی اور الیکشن کمیشن کی سرگرمیوں پر تلخ کلامی ہوئی جس وجہ سے سیکٹری الیکشن کمیشن عمر وحید نے استیفہ دے دیا یہ میں آپ کو بہت ہی ذمہ داری سے خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اور پھر عمر حمید پی ٹی آئی کے خلاف ہونے والی سازشوں سے بھی خود کو الگ کرنا چاہ رہے تھے کیونکہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ کل کو یہ جو گنگا جس طرح ہم بہانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ الٹی گنگا بہے گی اور وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور پھر خاص طور پر آپ کو یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ ایک حد ہوتی ہے نیک چیز کی آپ سب کو جو ہے پاکستان دری کے انصاف کے لوگوں کے خلاف کری جائیں جہاں دل کرے کسی کو آؤٹ کر دیں کسی کی ناک پسند نہیں کسی کی شکل پسند نہیں کسی کی آواز پسند نہیں ایسی باتوں پر لوگوں کو الیکشن سے مائنس نہیں کیا جا سکتا اور بتانے والے لندن سے ایک خبر یہ بھی میں آپ کو دے دوں کہ ایک صاحب یہاں پر آئے اپنے ایک نیجی دورے پر تو ان سے کاغذات نامزدگی جب انہوں نے جمع کروائے تو ان سے یہ تک سوال کیا گیا کہ برطانیہ میں بھائی تمہارا خرچہ کس نے اٹھایا ٹکٹ کہاں سے خریدی کہاں سے پیسے آئے کہاں ٹھہرے یعنی اس حد تک جا کر مایکرو مینج جو ہے لوگوں کیا جا رہا ہے کاش آپ پاکستان کی معیشت کو بھی اس طرح مایکرو مینج کر لیں اور لوگوں کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کی کہانے بھی کسی سے کوئی پوچھ لے یہ آپ نہیں کرتے تو یہ بھی ایک وجہ بنی کہ ایک چیف جو اپنے الیکشن سیکرٹی صاحب الیکشن کمیشن کے انہیں باتیں نظر آ رہی تھی پھر ایک اور کام یہ بھی ہوا خان صاحب نے کہا تھا کہ یار تمہارے خلاف آرٹیکل چھے کی کاروائی ہوگی بھائی آرٹیکل چھے کی کاروائی دھمکی نہیں ہے جوائین اور قانون کو توڑے گا یقین ہوں اس کے خلاف کاروائی ہوگی اب وہ آرٹیکل چھے ہو آٹھ ہو ساتھ ہو پانچ ہو چار ہو آبیسلی اس کے ایک اپنی امپلیکیشن ہے اور وہ امپلیکیشن ایسے نہیں ہے کہ کسی کے خلاف بھی کوئی آرٹیکل جو ہے وہ اٹھا کر لگا دیا جائے اب چیف الیکشنر کمیشنر سکندر سلطان راجہ صاحب نے تحال سیکٹری الیکشن کمیشن کا استیفہ منظور نہیں کیا چونکہ سیکٹری الیکشن کمیشن نے زمانی استیفہ دیا اب انہیں منانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن وہ مان نہیں رہے اب الیکشن کمیشن کے دفتر میں کیا سیاست چل رہی ہے اس وقت آپ کو بتا دیں کہ الیکشن کمیشنر کے دفتر میں سیاست اور اصل میں جو سیاست کا گھڑ ہے نا یہ الیکشن کمیشنر کا دفتر بنا ہوا ہے چیف الیکشن کمیشنر نے اپنی مرضی سے ریٹائرڈ ہونے والے سیکٹری لیول کے افسران کو ریٹین کیا اب وہ سرکاری یعنی اس کے اوپر نہیں ہیں بلکہ چیف الیکشن کمیشنر کے غلام بن چکے ہیں اپنی مرضی سے الیکشن کمیشن میں کوئی کام نہیں ہو رہا اس لیے الیکشن کمیشن دفتر میں کوئی کام نہیں ہوتا ماضی میں الیکشن کمیشن میں اختلافات رہے ہیں آپ کو یہ بتا دیں کہ کشمیر اور گلگت کے الیکشن کے دوران دھاندلی کی کوشش کی گئی الیکشن کمیشن نے نون لیگ اور پاکستان بیپلز پارٹی کو جتوانے کے لیے سازشیں کی انتظامی طور پر کافی افسران کے اختلافات پیدا ہوئے اور انہی اختلافات کی وجہ سے جون میں الیکشن کمیشن کے ڈریکٹر پروجیکٹ منیجمنٹ یونٹ ای سی پی یعنی الیکشن کمیشن پاکستان محمد سعید نے بھی اپنے عہدے سے استیفہ دے دیا تھا اور پھر ڈریکٹر ایچ آر انجم بشی شیخ بھی الیکشن کمیشن کو چھوڑ کر چلے گئے آپ کو ویورز یہ بھی بتا دیں کہ انہی دنوں میں چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ سے اختلافات کے باعث پرنسپل سٹاف آفیس ندیم زبیر اور دیگر سٹاف کو موطل کر دیا گیا تو یہ اختلافات پرانے ہیں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن موجودہ سیکٹری کے استیفہ پر کیسے جھوٹ بول رہا ہے یہ ایک سوال ہے اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ میں جو جواب جمع کروایا نجی وہ سیکٹری الیکشن کمیشن کی طرف سے نہیں بلکہ سپیشل سیکٹری ون ڈاکٹر سعید آصف حسین کی طرف سے کرایا گیا اب آپ دیکھ لیں کہ یہ سارے مل کر کون سا کھیل کھیل رہے ہیں اور ایک وہ قاضی صاحب ہیں جن کو جو ہے ہر وقت یہ نظر آتا ہے کہ ان سے زیادہ پاکستان میں مقبول کوئی اور نہیں ہے اور وہ اپنی بیوی کے قصوں سے مزید مقبول ہونے کی کوشش کرتے ہیں اس جواب میں کہا گیا کہ پاکستان طریقہ انصاف کو لیول پلائنگ فیل فراہم کی گئی اگر عمر حمید نے استیفہ نہ دیا ہوتا تو پھر وہی جواب جمع کرواتے ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا آنے والے دنوں میں مزید استیفے آپ کو نظر آ رہے ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں الیکشن کمیشن سے مزید استیفے بھی آ سکتے ہیں جس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام مزید تاخیر کا شکار ہوگا عمر حمید کے استیفے سے پہلے ہی کافی تاخیر کا شکار ہوا ہے اب جب الیکشن کمیشن کام ہی نہیں کرے گا تو پھر پاکستان کے اندر الیکشن جو ہیں وہ کیسے ہوں گے میں آپ کو نہ اس کی پوری ایک انسائٹ سٹوری جس پر اس وقت میں کام بھی کر رہا ہوں میں اگلی ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کیونکہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ الیکشن کمیشن کے پورے کے پورے عملے کو جساں سے استیفے آ رہے ہیں میکنیزم کو کسی طرح روک دیا جائے مفلوج کر دیا جائے اور اس کا امپیکٹ جو ہے وہ آنے والے الیکشن پر پڑے گا اور یہ چیک انڈ بیلنسز ہوتے ہیں جی اگر کوئی اپنی کرسی پر نہ ہو تو ایسی بات ہے آپ نے وہ ذمہ داریاں کسی اور کو دینی ہے اور ساری کی ساری ذمہ داریاں اگر کسی فرد واحد کے پاس آ جائیں تو پھر کیا بنے گا پھر دھاندلی ہوگی اس سے پردہ اٹھائیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں لیکن اگلی خبر آپ کو یہ دے دیں کہ عمران خان وزیعظم کے امیدوار تھے ہیں اور وزیعظم ہی رہیں گے امیدوار نہ بھی ہوں مجھ سے آج یہ کسی نے پروگرام سے شروع کرنے سے پہلے ہی سوال کیا کہ جب ہم آپ کا پیج کھولتے ہیں انفان تو وہاں پر ہمیں ایک طرح کی خبریں ملتی ہیں یعنی ہم ایک خاص نیش کو خاص کمیونٹی کو ٹارگٹ کر رہی یہ ان کے الفاظ تھے ٹیکنیکل صاحب تھے تو بھائی میں ان کو بھی میں نے جواب دیا اور میں آپ نے تمام سننے والوں کو بھی بتا دوں کہ پاکستان کے اندر اگر ہم نہیں بولیں گے تو پھر ریاست تو نہیں بولے گی نا یا وہ چند صحافی جو اس وقت بولنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے پاکستان کے اندر حالات آپ کے سامنے ہیں چونکہ پورے کا پورا نظام جو ہے نا وہ بگ چکا ہے اور نظام کے اندر مافیاز کس طرح اپریٹ کرتے ہم نے اس کی پیکٹیکل اگزمپل پاکستان میں دیکھی ہے وہ وقت دور نہیں ہے یہ تو سیسلین مافیا کا ذکر کیا جاتا تھا نا پاکستان کا بھی ذکر اسی طرح کیا جائے گا کہ وہاں پر بھی کوئی جو ہے وہ مافیا بیٹھا ہوا ہے اور اگزمپلز دی جائیں گی اور یہ ایک سلینگ بن جائے گا مافیا کی دنیا کے اندر اور پاکستان کے حوالے سے باتیں ہوں گی کسی نہیں تو بول لے نا بھائی اور اگر آپ وہ ہمارے پیج کھولے اور وہاں پر آپ کو عمران خانی وزیعظم نظر آئے تو اب یہ میرا فیصلہ تو نہیں ہے نا یہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ہے جاؤ جا کر پکڑ لو دس کروڑ عوام کو سرویز ہوتے ہیں ان سرویز کے اندر سے کیا بات نکل رہی ہے عمران خان مقبول ہے عمران خان مقبول رہے گا عمران خان کو باہر نکال لو عمران خان پاکستان کا وزیعظم یہ میں نہیں کہہ رہا یہ پاکستان کے سرویز بول رہے ہیں تو اس میں ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے آپ کو ایک طرح کی خبریں ملے آپ کو عمران خان ہی ان خبروں میں سے ملے اور پھر کچھ دوست ہمارے ہمیں طرح طرح کا نام بھی دے رہے تھے اور پھر ایک کسی صاحب نے آج یہ بھی کہا کہ جناب آپ کو کیا زور پڑی تھی یہ ٹوشیو پیپر والی بات کو بتانے کا بھئی ہم راز رکھنے والے لوگ ہیں اور صحافی اگر راز نہیں رکھ سکتا تو پھر وہ اپنے سورسز کو دنیا کے سامنے کیسے بچائے گا یہ بریسٹر گوھر نے اس کا ذکر کیا گو کہ ہمیں یہ بات معلوم تھی اور اس کے بعد کیا ہوا ہم نے بھی آپ کے سامنے تفصیلات رکھ دی کہ بریسٹر گوھر جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں اور اصل میں کہانی کیا ہوتی رہی اور یہ کس طرح چیزیں سامنے آئی اور آج بریسٹر گوھر نے اس حوالے سے مزید بات بھی کی ہے وہ ایک دوست ہماری سے نراز ہو گئے اور انہوں نے کہا جی کہ میں آج کے میں آپ کا بہت بڑا فین تھا اور میں نراز ہو گیا تو انہوں نے خیر کچھ الفاظ نامناسب استعمال کیے لیکن کیونکہ آپ کے ساتھ ہمارا تعلق ہے تو یہ ایکسپینیشن آپ کو دینا بہتی ضروری تھی ویورز یہ جو عجب فیصلوں کی غزب کہانی ہے نا اور خان صاحب الیکشن لڑیں گے یا نہیں لڑیں گے اس کا جواب میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں پی ٹی آئی کی طرف سے وزیازم کی امیدوار ہوں گے یا نہیں ہوں گے فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے الیکشن ٹرائبنل نے میاں والی سے قومی اسمبلی کے حلقہ انہیں نواسی سے بانی پی ٹی آئی عمران خان کے کاغذات نامزد کی مستورت کرنے کے خلاف اپیل پر فیصلہ محفوظ کیا ہے اور فیصلہ دس جنوری کو سنایا جائے گا فیصلہ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں پاکستان کا نظام انصاف جس طرح اور جس طرف چل رہا ہے نہ اس سے اب بہت پہلے سے ہی فیصلے کا پاکستان کی عوام اور بچے بچے کو بتا چل جاتا ہے عمران خان کی اپیل پر بھی فیصلہ ان کے خلاف آنا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان ابھی تک نااہل ہیں توشہ خانہ میں فیصلہ محتل نہیں ہوا اور جان بوجھ کر یہ فیصلہ محتل نہیں کیا جا رہا اور سپریم کورٹ جاگتی نہیں ہے سپریم کورٹ لائف تو ہو جاتی ہے اپنی بیوی کے قصے سنانے کے لیے کہ میری بیوی کیا کہتی ہے کہ کس طرح بیٹھا کرو اور ان کا کیا خیال ہے یہ آپ نے اپنے حساب سے ایک نظام انصاف کا ایک ترازو بنایا ہوا ہے اور اپنے حساب سے اس میزان کو کبھی لیفٹ اور رائٹ جو موڑ دیتے ہیں پاکستان کی عوام کو بھائی انصاف نہیں مل رہا درخواست سپریم کورٹ میں آہ سماعت ہونی تھی لیکن آج تک اس کی سماعت نہیں ہوئی عمران خان نے ناہلی کی وجہ سے آہ انٹرپارڈی الیکشن نہیں لڑے یہ بھی آپ کی یعنی اس سازش کا آپ حصہ بن گئے آپ کہیں یا نہ کہیں دیکھیں انصاف کیا ہوتا ہے کہ کوئی بڑا ثانیہ نہ ہو جائے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے آپ نے عمران خان کے ساتھ زیادتی نہیں کی آپ نے اس ووڈ بینک کے ساتھ زیادتی کی جو اس کا فالور ہے آپ جتنی مرضی پی ٹی وی کے اوپر تقریریں کروائیں جتنے مرضی آپ اشتہارات چلوائیں جو مرضی آپ کر کے دیکھ لیں لیکن کیا آپ اس مقبولیت کا کوئی توڑ نکال سکتے ہیں اور آپ اس اس پورے پروسس کا حصہ بن گئے یعنی سازش میں آلہ کار بن گئے ہاں سب کہتے ہیں نا کہ آرٹیکل چھے کی کاروائی ہونی چاہیے آرٹیکل چھے کی کاروائی تو ان ججز کے خلاف بھی ہونی چاہیے جنہوں نے جمہوریت کو ڈریل کرنے میں اپنا قریدی کردار ادا کیا ابیورز پی ٹی آئی کو وفاق سے نکالنے کی جو تیاری ہے نا اس کی بھی ایک جھلک میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کیونکہ کیلکولیشن ہو رہی ہے اور آپ کو یاد ہوگا اگر آپ مجھے ریگلور سنتے تو میں نے تقریباً کوئی آٹھ نو ماہ پہلے آپ کے سامنے بقاعدہ سیکشنز کہاں کہاں سے کنٹرول کیا جائے گا کون سے آفیسرز ہوں گے کون سی بیروکرسی ہوگی کیا چھانٹی ہوگی کس طرح لوگوں کو نکالا جائے گا آج دیکھیں وہ سب کچھ ہو رہا ہے کیلکولیشن یہ بتا رہی ہے کہ ہائی کورٹ ایپلر ٹریبنل نے حماد اظہر کے قومی اسمبلی کے لیے کاغذات نامزدگی مسترد کر دی ہے تاہم پنجاب اسمبلی کی نشست کے لیے حماد اظہر ان کے والد کے کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور کر لیے گئے ہیں الیکشن ٹریبنل کے یہ عجیب و غریب فیصلے ہیں جی حماد اظہر صبح اسمبلی پر منظور قومی اسمبلی پر نامنظور اسی طرح شاہ محمود قریشی تھرپارکر سے منظور ملتان سے نامنظور اور پھر یہ جو عجیب و غریب قسم کے فیصلے الیکشن کمیشن ہے کی طرف سے آ رہی یہ سے پاکستان طریقہ انصاب کو باہر کرنے کے لیے اور کچھ نہیں ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ تھرپارکر میں شاہ محمود قریشی صاحب کے چانے والے کتنے ہیں اور اگر ہیں اور اگر نہیں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاب کے ساتھ زیادتی ہوئی تو پھر آپ کو ان کرداروں کے ساتھ اور ان سیاستدانوں کے ساتھ کھڑے ہونا یعنی جس وجہ سے صبح اسمبلی میں کاغذات منظور کیے وہ وجہ قومی اسمبلی پر کیوں لاغو نہیں ہوگی یا پھر جس وجہ سے تھرپارکر میں شاہ محمود قریشی کے کاغذات منظور کیے گئے وہ وجہ ملتان میں کیوں لاغو نہیں ہوتی اب یہ دھانلی کی کوشش ہے جی جن جگہوں پر آسانی سے دھانلی کرائی جا سکے گی وہاں سے کاغذات منظور کیے گئے اور جہاں ووٹ بینک زیادہ ہے جہاں دھانلی کے امکانات نہیں وہاں پر کاغذات نامنظور کر دیئے گئے اور یہ کھیل پورے پاکستان کے اندر اسی طرح جو ہے وہ کھیلا جا رہا ہے اور آپ کو ویورز میں یہ بھی خبر دے دوں کہ پاکستان تحریک انصاف کا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے خان صاحب کا ایک جیل سے پیغام آیا ہے اور جو بات میں نے آپ کو شروع میں بتائی تھی نا کہ ایک صاحب جو ٹیشو پیپر کے اوپر سے یہ انفروبیشن باہر کیسے آتی رہی وہ ناراض بھی ہو گئے اب یہ بریسٹر گوھر کیا کہہ رہے ہیں یہ تمام دو سن لے اور ہمارے وہ بھائی بھی جو ہم سے آج ناراض ہو گئے کہ میں نے شاید یہ کوئی راز جو افشان کیا ہے چونکہ یہ امانتن چیزیں ہوتی ہیں بھائی ہم اس کو اس طرح سٹوری کے لیے یا سنسلی پیدا کرنے کے لیے استعمال نہیں کرتے کہ ذمہ داری کا ہمیں احساس ہے جب بریسٹر گوھر نے یہ تمام چیزیں باہر نکالی اور اب آج جو انہوں نے کہا اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر بات کرنا بنتا تھا بریسٹر گوھر عمران خان سے جیل میں ملے اور اس کے بعد انہوں نے عمران خان کا پیغام جو ہے وہ لوگوں تک اور خاص طور پر پارٹی کے دیگر لوگوں تک بھی پہنچا دیا ہے پاکستان طریقہ انصاف کا اداروں سے کوئی جھگڑا نہیں ہے اور یہ سٹیٹمنٹ اس سلسلے کی کڑی ہے پاکستان طریقہ انصاف چاہتی ہے کہ اداروں سے اور خاص طور پر پاکستان کی اسٹیبشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہوں بریسٹر گوھر نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تمام اداروں کا احترام کرتے ہیں پی ٹی آئی نے عدلیہ کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا چونکہ کچھ دن سے پارٹی میں اختلافات کی باتیں چل رہی تھی شیر افضل بروت کچھ اور بات کر رہے تھے اور اس طرح سے بریسٹر گوھر کچھ اور بات کر رہے تھے تو بریسٹر گوھر نے کہا کہ عمران خان کے بارے میں کوئی بھی بیان پارٹی کے چیئرمنٹ کی جانب سے ہی جو ہے وہ جاری کیا جائے گا اور عمران خان کا سپریم کورٹ انتخابات پر موقف یہ بھی پیغام جو ہے وہ باہر آیا یہ بھی کچھ تفصیلات میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں آہ بلے پر سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہوگا اسے ہم منظور کریں گے سپریم کورٹ کہہ چکی کہ انتخابات کا آٹھ فروری کوئی نقاد پتھر پر لکیر ہے آہ چودہ سینیٹرز کی موجودگی میں انتخابات ملتوی کرنے کی قرارداد کی کوئی قرارداد کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے اور پھر ایک اور بھی چیز جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا اور بریسٹر گوھر نے بھی بتا دیا کہ یہ آرٹیکل باہر کیسے آیا چونکہ میں نے کل آپ کے ساتھ یہ بھی خبر شیئر کی تھی کہ اس کے اوپر بقاعدہ تحقیق ہو رہی ہے تفتیش کی جاری ہے لوگوں کو بلا کر پوچھا جا رہا ہے کہ خان صاحب کے اور سی سی ٹی وی فوٹیجز جہاں جہاں پر بھی موجود ہیں کہ کون گیا کون آیا خان صاحب کے سیل کے اندر اس کے بھی بقاعدہ طور پر چھان بھی جو کی جاری ہے اب ایکانومسٹ کا آرٹیکل کیسے شائع ہوئی یہ سوال ہے بریسٹر گوھر صاحب یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل شائع کرنا بڑی بات نہیں کوئی بھی کرا سکتا ہے انہیں سادہ کاغذات لے جانے کی بھی اجازت نہیں دی گئی یعنی جس طرح مختلف سماتوں میں عمران خان وکلا سے ملتے رہے انہی دنوں میں آرٹیکل کا کانٹینٹ جو ہے وکلا کے ذریعے باہر آیا اب عمران خان کا پیغام کون جاری کرے گا آپ کو بتا دیں کہ خان صاحب کے پارٹی کارکران کے لیے پیغامات صرف بریسٹر گوھر کے ذریعے پہنچائے جائیں گے بریسٹر گوھر کے سوا عمران خان کی جانب سے کوئی اور بات کرنے کا مجاز نہیں ہے پارٹی ہدایات کی خلاف ورزی کرنے کے والے کے خلاف جو ہے تعدیبی کاروائی جو ہے وہ کی جائے گی اب یہ جو ہماری جو اگری خبر ہے نا اس میں ایک سرپرائز دیا گیا ہے دی اکانومسٹ کا اتوار کے روز اور یہ ایک توفہ ہے جو ملا ہے اور آپ کو ویڈز یہ بتا دیں کہ یہ جو اکانومسٹ اخبار ہے نا جی اس نے نگران حکومت کی ایک طرح سے نہ چھیڑ بنا لیا ہے اتوار کے روز صبح صبح ایک بار پھر سے دی اکانومسٹ نے عمران خان کا لکھا گیا آرٹیکل پوسٹ کر دیا ہے اور اب یہ توفہ دیا گیا ہے نگران حکومت کو نگران حکومت الیکشن پر بات نہیں کرے گی یہ مرتضی سلنگی صاحب چونکہ پہلے تو وہ یہ کہہ تھے کہ ہم رابطہ کریں گے ایک کانٹریورشل شخصیت ہیں جن کے پاس دلیل نہیں ہے صرف گفتگو ہے اور وہ بات کرتے ہیں اور بات صرف جو کر رہے ہیں اس کا جھکاؤ جو ہے وہ نواز شریف کی طرف آپ کو نظر آئے گا یا پھر وہ مقاصد حاصل کرنے کے لیے جن لوگوں کو کرسی پر بٹھایا گیا مرتضی سلنگی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کے التواسے متعلق سینٹ کی قراردات پر تفسرہ نہیں کریں گے نگران حکومت کسی ایسی سرگرمی کا حصہ نہیں بنے گی جس سے الیکشن کمیشن کے کام میں متاخلت ہو جس حکومت کا منڈیٹ اور کام ہی الیکشن کروانا ہے اور الیکشن کے طریقہ کار کو بہتر بنانا اور الیکشن کی معاونت کرنا ہے وہ کیوں الیکشن میں بات نہیں کر رہی اس کے علاوہ الیکشن کمیشن نے جب آئی جی اسلامباد اور ڈی سی اسلامباد کو ہٹائے جانے کا حکم دیا تو اسے بھی نہیں ہٹایا گیا ایسا کیوں کیا گیا یہ وفاق کا کام تھا اور دوسرا تضاد جو اس کے اندر موجود ہیں کہ حکومت کا کام ججوں کے تفسرے پر فیصلوں پر تفسرے کرنا نہیں ہے عدالتی فیصلوں پر عمل درامت کرانا ہے فیصلہ غرض لگا تو چیلنج کر دیں گے لیکن اسی وقت مرتضی سلنگی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف بے گناہ تھے اور ان کا کیس چل رہا تھا جیسے مرتضی سلنگی صاحب کو ججز نے پہلے ہی دیا تھا کہ فلاں فیصلہ ہونے والا ہے دیکھیں یہ عدالتیں جو ہوتی ہیں نا ان کے فیصلے جب تک نہیں آتے آپ کسی کو سزا یافتہ یا ملزم یا مجرم نہیں کہہ سکتے ملزم تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مجرم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ عجب فیصلہ ہے اور یہ عجیب سی ایک بات ہے کہ نواز شریف پاکستان میں کنویکٹڈ مجرم کی حیثی سے داخل ہوتے ہیں اور ریاست انہیں پروٹوکول دے رہی ہے فیصلے عدالت کے بعد میں آئے لیکن سلنگی صاحب یہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں تھا یار یہ جب کرسیوں سے اتریں گے تو ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا یہ ایک بہت بڑا سوال ہے ان لوگوں کے لیے آج بھی باز آ جائیں کیونکہ پاکستان کے اندر آپ کے یہ کارنامے کوئی نہیں بھولے گا اب خطرات کے باوجود الیکشن ممکن ہے یا نہیں ہے اب اس کے اوپر جی آپ بتا دیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی فورسز باصلاحیت ہیں ملک خطرات کے باوجود الیکشن میں جا سکتا ہے لیکن یہ بات ملانا کو کیوں نہیں بتائی جا رہی ملانا وزارت خارجہ کا کام جو ہے اس وقت دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی مخالفت بھی کر رہے ہیں آخر میں آپ کو یہ خبر دے دیں کہ باکستان میں انٹرنیٹ پر لاٹھی چارج ہوا ہے جو فکرز آ رہی ہیں انسٹراغرام یوٹیوب فیس بک ٹوٹر ایکس فیس بک میسنجر اس کے علاوہ جی میل گوگل جتنے بھی نیٹ فکس پی ٹی سی ایل پی ٹی سی ایل سنیپ چٹ ٹک ٹاک جہاں جہاں بھی انٹرنیٹ استعمال ہوتا ہے آپ کو لال رنگ جو ہے وہ نظر آئے گا یعنی سرویس جو ہے وہ خراب ہے اب یہ جو نیٹ بلوکس کی جو رہاں نے ٹوٹر کے اوپر شیئر کیا وہ ہی کہتے ہیں کہ لائیو میٹرک شوز ای نیشن سکیل ڈسرپشن تو سوشل میڈیا پلیٹ فرم ایک روس انکلوڈنگ یہ جو میں نے آپ کے سامنے سارے پلیٹ فرم رکھے اور اس کی بنیادی وجہ پتہ کیا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک ٹیلی تھون کا یعنی فنڈ ریزنگ ٹیلی تھون کا احتمام کیا گیا تھا اور یہ شوقت خانم کے لیے تھا چونکہ شوقت خانم عمران خان کے ساتھ جڑا ہوا ہے اور شوقت خانم عمران خان کی پہچان کی وجہ بھی بنی تو ظالموں نے اس ٹیلی تھون کو بند کرنے کے لیے نکام کرنے کے لیے انٹرنیٹ کو بھی آپ نے بند کر دیا تاکہ لوگ نہ دے سکیں کہ ہو کیا رہا ہے یہ ہماری ریاست ہے جی اور آج میں نے پروگرام کے شروع میں امتیاز گل صاحب کا ذکر بھی کیا تو انہوں نے بھی اپیل کی تھی خدا کے لیے ایسا مت کریں آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگوں کی کتنی بڑی تعداد جو ہے جس کا پاکستان میں سیاستدانوں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے وہ دردے دل رکھتے ہیں اور غریب انسانیت جو اپنا علاج جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے اپنے ان کی جیب اجازت نہیں دیتی وہ ڈیپنڈنٹ ہیں شوقت خانم کے اوپر اگر ٹیلی تھون بند ہو جائے گی اور آپ کہیں گے کہ ٹھیک ہے کیونکہ کسی نے چل کر یہ تھوڑی آپ کو بتانا ہے کہ بھائی جن آج آپ نے آج جو پیسے کٹھے ہونے تھے تو ہمارے حالات اس قابل نہیں تھے کہ ہم اپنا علاج کرا سکتے لوگ اپنی مجبوریوں کو یعنی اچھے اچھے گھر کے لوگ جو ہیں وہ اپنی مجبوریوں کو دنیا کے سامنے جو ہے سامنے بیان نہیں کرتے اس کی بنیادی وجہ ایک خودداری ہے اور اس کے باوجود اس خودداری کا مزاق ریاست کیسے اڑا رہی ہے کہ ٹیلی تھون کو بند کر دیا گیا کہ کسی طرح چونکہ اس کا ذکر عمران خان کے ساتھ ہوتا ہے عمران خان کو لوگ دعائیں دیتے ہیں تو اس ورچول فنڈریزنگ جو ٹیلی تھون تھی اس کو جناب انہوں نے روک دیا ہے اب اس کے والے سے بیورز آپ کو یہ بتا دیں کہ جو ویب سائٹس ہیں ان کے اوپر بھی ایکسیس بہت زیادہ کم ہو گیا اور اس پر پی ٹی آ نے ٹویٹ بھی کیا کہ this is our second time hosting a virtual event and once again expired caretaker government has interrupted internet service across پاکستان this only cause damage to پاکستان پاکستان کو جی damage کیا انہیں غریب انسانیت اور لوگوں کو یہ damage ہو رہا ہے اور اس کے اوپر ابھی بھی جب بھی میں program کر رہا ہوں جو پاکستان سے لوگ خبریں آ رہی ہیں اس میں internet جو ہے وہ نہیں چل رہا اس کے اوپر لوگوں نے کافی زیادہ تفسرہ بھی کیا یہ کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ یہ بھی share کر دیتا ہوں مختلف افراد نے ایکسپر سوشل میڈیا science تک رسائی نہ ہونے کی شکایت کی ہے internet is banned internet ہی بند ہو گیا connected to hot sport and don't know یہ کب تک چلتا رہے گا بہت سائے لوگوں نے جی اس کے اوپر بعد کی ہے but welcome to پاکستان اور وہ جو ایک انگریز پاکستان کے حالات کے بارے میں کہا کرتا تھا کہ what a country welcome to land of pure جہاں پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ نظام کو جو ہے مزہر الود جو ہے وہ کیا جا رہا ہے ویوز یہ شو تھا آج کا ہمارا اپنے کمنٹز بھیجئے کا چینل کو سبسکرائب کریں مت بھولیں اجازت دیجئے اللہ نیکے موسیقی